بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو ہمیشہ ایسے خوش و خورم رکھے گولڈ نیوز چلنے کی جانب سے آج کی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر آج ہے تاریخ 13 اغسط 2023 آج کی ویڈیو میں نگران وزیراعظم کے حوالے سے بھی بات ہوگی کہ کیوں اس بار جو کہ ٹکر وزیراعظم ہے اس کا تعلق پلوچستان سے ہے بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے انٹرنیشنل گولڈ مارکٹ کے حوالے سے تو اس بار انٹرنیشنل مارکٹ نے جو اپنی ویکلی کلوزنگ دی ہے وہ دی ہے 1913 ڈالر پر آنس پر لاس ڈے پہ مارکٹ نے جو اپنا ہائی ریٹ لگایا وہ لگایا 1920 ڈالر پر آنس پر اور جو اس کا لو ریٹ لگا وہ لگا 1911 ڈالر پر آنس پر اس پورے ہفتے کی ہسٹری کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس ہفتے جو گولڈ کا ریٹ اوپن ہوا تھا وہ 1942 ڈالر پر آنس پر تھا اور اس پورے ہفتے میں مارکٹ نے جو اپنا ہائی ریٹ لگایا وہ لگایا 1946 ڈالر پر آنس پر اور جو اس کا لو ریٹ لگا وہ لگا 1911 ڈالر پر آنس پر مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو پورے ہفتے کے دوران انٹرنیشنل مارکٹ 29 ڈالر نیچے آئی ہے تو آنے والے ہفتے میں بھی یہ امید کی جاری ہے انٹرنیشنل مارکٹ مزید نیچے آئے گی اس کی وجہات ہم پہلی بتا چکے ہیں کہ انٹرنیشنل لیور پر جو بینکوں کا انٹرسٹ ریٹ ہے وہ کافی زیادہ اوپر گیا ہے جو کہ وجہ بنا ہے مارکٹ کے سلو ہونے کی اسی طرح جو دو بڑے بائر ہیں جیسے چائنہ اور امریکہ انہوں نے اپنے گولڈ کی ڈیمانڈ میں کمی ظاہر کی ہے لوکلی طور پر دیکھا جائے تو اس ہفتے جو پاکستان میں گولڈ کا ریٹ اوپن ہوا تھا تو وہ دو لاکھ اکیززار نو سو روپے پر تھا مارکٹ نے جو اپنا ہائی ریٹ لگایا وہ لگایا دو لاکھ بائیس ہزار آٹھ سو روپے پر طولہ پر اور جو اس کا لو ریٹ لگا وہ لگا دو لاکھ بیس ہزار تین سو روپے پر طولہ پر مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو پورے ہفتے کے دوران گولڈ کی پر طولہ قیمت میں سات سو روپے اضافہ دیکھا گیا ہے بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی اس ہفتے کے حوالے سے کہ کیوں یہ امید ظاہر کی جاری ہے کہ اس ہفتے گولڈ اور ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوگا تو بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے پاکستان کے جو نئے کے ٹیکر وزیر اعظم ہے انوار الحق کاکر صاحب کا کاکر صاحب کا تعلق بلوچستان سے ہے اور وہ سینیٹر بھی ہیں اور ان کو بہت زیادہ غیر جانمدار شخصیت کے طور پر صور کیا جا رہا ہے کیونکہ آنے والے یہ تین سے چار ماہ جب تک الیکشن نہیں ہوتے کافی زیادہ چیلنجز ثابت ہوں گے جن کا براہ راز تعلق ہماری معیشت کے ساتھ ہے لہٰذا کوئی ایسا بندہ چاہیے تھا جس کی شفافیت پر کوئی اتراز نہ کر سکے اور وہ ملکی سالمیت کے حوالے سے کوئی بھی بڑے فیصلے لیتے وقت کسی قسم کا سیاسی اور سماجی دباؤں قبول نہ کرے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کا تعلق بلوچستان سے ہی کیوں ہونا چاہیے تو اس حوالے سے بڑی خبر یہ ہے کہ اس وقت جتنے بھی بڑے منصوبے ہیں جیسے وہ ریکوڈکہ ہو یا سینڈکہ ہو یا ہماری گوادر پورٹ ہو یا جتنے بھی ہمارے تیل وغیرہ گیس کے جو منصوبے لگ رہے ہیں یا سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں یا انیشیٹیو لے رہے ہیں ان سب کا تعلق بلوچستان سے ہی ہے تو لہٰذا یہ اس لئے بھی ضروری تھا کہ جو بھی فورن انویسٹر ہوں انویسمنٹ کریں گے ان کو بھی یہ یقین دہانی ہونی چاہیے کہ جس جگہ ہم انویسمنٹ کر رہے ہیں یہاں کا جو کیر ٹیکر وزیر اعظم ہے اس کا تعلق بھی اسی جگہ سے ہے اور وہ آنے والے دنوں میں ان معاملات میں کسے قسم کی کوئی بھی مداخلت نہیں کرے گا اور ان تمام معاملات میں اس کی پوری کی پوری معاملات اور مشاورت شامل ہوگی اور یہی وجہ ہے جب پاکستان میں پچھلے دنوں میں منرل اور مائنز کانفرنس منعقد ہوئی تھی تو کاکر صاحب وہاں پر موجود تھے اور دوسری بڑی وجہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم نے آئی ایم ایف سے جو سیکنڈ اسٹارلمنٹ لینی ہے اس کے لئے ہمیں آئی ایم ایف کے پروگرام پر پورا کا پورا عمل درامت کرنا پڑے گا لہٰذا اس حوالے سے ہمیں ڈالر کے ریٹ سے کیاپ کو ہٹانا پڑے گا اپنے تمام پینڈنگ ایلسیز کو اوپن کرنا پڑے گا لہٰذا اس حوالے سے بھی ایسے ہی کسی غیر جنوبدار بندے کی ضرورت تھی جو کہ ان پروگرام پر پورا کا پورا عمل درامت کروا سکے لہٰذا اب آنے والے دنوں میں یعنی آنے والے ہفتے میں جو کہ منگل سے سٹارٹ ہو رہا ہے یہ امید کی جاری ہے کہ پاکستان میں گولڈ اور ڈالر کا ریٹ اوپر جائے گا لہٰذا اس وقت جن لوگوں کے پاس گولڈ موجود ہے اور ان کے پاس ہولڈنگ کپیسٹی بھی ہے تو امید یہ کی جاری ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کو ان کی انویسمنٹ پر اچھا پرافٹ ملے گا اور جن لوگوں کے پاس بلکل بھی گولڈ موجود نہیں ہے تو وہ چاہیں اپنی انویسمنٹ کا 50% گولڈ میں کنورڈ کر سکتے ہیں تو بات کر لیتے ہیں پاکستان میں گولڈ کے ریٹ کی تو اس وقت تو یہ تھی دوستو ہماری ابھی تک کی گولڈ اور ڈالر کے حوالے سے اپ ڈیٹس مزید اپ ڈیٹ کے لیے انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اس کو دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چاہتر کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا اور اپنے ادگرد کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے جزاک اللہ اللہ حافظ